انہوں نے پچیس لاکھ روپے لیے تھے میرے سے ہانڈا سٹی گاڑی تھی سفید رنگ کی گاڑی کی مالی دستا ہے ان پچپن سے ساٹھ لاکھ روپے ہے وہ کہتی تھی کہ جیو کے اونرز کو میں اپروچ کروں گی اور اس میں آپ کو ان پیسوں کے بدلے میں لیڈ ہیرو کاسٹ کرواؤں گی اور خود میں ہیروین کاسٹ ہوں گی اس کے اندر مجھے انہوں نے اپنے اعتماد میں لی اور پھر دھوکہ دیا ہم نے ساتھ میں عمرہ کیا تھا جو سارا میری طرف سے تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کرواؤ تو ہم نے کروایا تھا اس کے علاوہ کبھی میں لنڈن جا رہا ہوں دبائی جا رہا ہوں انہوں نے مجھے کہنا اسود مجھے یہ چیز چاہیے کوئی ڈیزائنر آئٹم ہے کچھ بھی ہے یہ مجھے اب لا دو میں لا دیتا تھا اسٹر میرے ساتھ اسود حرون صاحب موجود ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ نازج جہانگیر جو کہ ٹی وی ایکٹرس بھی ہے موڈل بھی ہیں ان کے ساتھ فراٹ کیا ہے تائین سے بات کرتے ہو جانتے ہیں آپ کے ساتھ فراٹ کیوں کیا اور کس طرح کا فورٹ کیا ہے نازج اور میری ٹیلی فلم آئی تھی ساتھ میں آج سے وہ میرا ڈیبیو پروجیکٹ تھا میرا فرس پروجیکٹ تھا میں لیڈ ہیرو تھا یا لیڈ ہیرو ان تھی اس کے بعد سے انہوں نے مجھے ٹراب کرنا شروع کر دیا ٹراب اس طرح کیا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ بات انہوں نے مجھے رکھی کہ اس ساتھ آپ ویڈ آف ہو اور آپ کا شو بیز ڈیبیو ہے اور آپ یوکے سے پڑھے آئے ہو اس کے لئے آپ کا شو بیز میں بھی کریئر سٹارٹ و آپ کا فاملی بزنس آپ انویسٹ کر سکتے ہو اور میرا بھی کریئر میں کم باک ہوا ہے بھی کیونکہ یہ کافی ٹیم آؤٹ تھی محسین عباس کیس کے اندر محسین عباس کیس کا اس کے اندر میں بتایا محسین عباس کیس میں انہوں نے یہی سب کیا محسین اور فاطمہ کے ساتھ 3 سال پہلے تو آج مجھے شکار بنایا ہے آپ کو اس کیس کر پہلے پتا تھا تو آپ نے کیوں اپنے مطابقے آپ جبتا تھے کہ پیسے اور گاری آپ سے لیا اور اس کے بعد تشرت اس کا نشانہ بھی بنایا ہے بات یہ کہ جب انسان کسی پر ترسٹ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ ہی نہیں سوچتا کل کو انسان یہ مجھ پر سشدود کرے گا یا مجھے دھکا دے گا آپ نے نازش کیوں پر ایفر کیوں گرائی ہے ایفر کیوں گرائی ہے بکوز انہوں نے پچھے سلاک روپے لیے تھے میرے سے جس میں سے کچھ اماؤت ان کے پرسنل ایکسپینسز کے لیے تھی کہ باپ بیمار اور کچھ اماؤت انہوں نے ایک پروجیکٹ کے لیے لی تھی جس میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسفت ہم کٹھے کام کریں گے میری جیو سے بات چل رہی ہے میں وہاں سے کانٹرکٹ منگوا رہی ہوں میں نے وہ دے دیے آؤٹ اف ترسٹ پھر اسی وکوے کے تھوڑ سے منتھ اور ٹو کے گیپ سے انہوں نے کہا سفت آپ مجھے اپنی ایک گاڑی میں سپیر چلانے کے لیے دے دو پندرہ بیس دن بعد کو واپس کر دیں کیونکہ انڈسٹری میں نے پریشن لینا ہے کہ میں بڑی ریچوں اور لوگ مجھے جاج جنا کریں وہ گاڑی میں نے دے دی پندرہ بیس دنوں کے لیے پھر انہوں نے وہ گاڑی بھی ریٹرن نہیں کی اور وہ پیسے بھی ریٹرن نہیں کی ہونڈڈا سٹی گاڑی تھی سفید رنگ کی گاڑی کی مالی دستہیں پچھ پن سے ساکھ لاکھ روپے اور پچیس لاکھ روپے جو کیش تھا تو ملا کے اب دیکھنے بات ون سی آر پلس چلی جاتی ہے ابھی ان کی زمانت خارج ہوئی ہے ابھی ارسٹ ہوں گی تو انشاءاللہ گاڑی ریکاور ہو جائے گی اور یہ بھی ارسٹ ہو جائیں گی انہوں نے مجھے ایک فارم آس پر بلائیا کہ میڈیا پہ نہ لے جانا لے جانا لے جانا آپ سے دو مہینے پہلے جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ ان کا دوست موجود تھا اس کے ساتھ ملکنے نے بما اسلام مجھ پہ تشدد کر دیا فون بریک کر دیا میرا اور کہا کہ اب دوبارہ ریٹرن کی ڈمائنڈ کی آپ کو جان سے مار دیں گے میں نے اپنے افر دے دیا جانا ہم یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں آپ ریلیشنشپ میں سے ریلیشنشپ میں آپ کچھ پس کو گفت کر سکتے تھے یہ آپ کو دینے سے پہلے سوچنا جائیے جو ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے اندر گفٹس جو جاتے ہیں وہ تو ریٹرن نہیں ہوتے لیکن میرا اور نادش کا ریلیشنشپ تو تھا ہی نہیں جب ایک انسان پہ آپ ترسٹ کرتے ہیں وہ آپ کسی بھی انگل میں کر سکتے ہیں میری ایسی پرسنیلٹی ہے کہ میں بہت ایزیلی اٹیچ ہو جاتا ہوں بہت ایزیلی لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہوں لوگ کہیں گے کہ بہت معصوم ایکٹ کر رہے ہیں ایک انسان مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ترسٹ کے قابل ہے وہ مجھے اس طرح سے گائیڈ بھی کر رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کراس نہیں کرے گا دوسرا اگر میں کر رہا ہوں تو بداؤ اینی بینیفیٹ یا بداؤ اینی ریٹرن کر رہا ہوں لیکن میں اس میں یہ چیز بھی دیکھ رہا ہوں جو انہوں نے کمیٹمنٹ بھی تو کی ہے ریٹرن کی گاڑی کی اور پیسوں کا پروجیکٹ کا کہا تھا وہ تو ملا نہیں پروجیکٹ کا پروجیکٹ تھا وہ کہتی تھی کہ جیو کے اونرز کو میں اپروچ کروں گی اور اس میں آپ کو ان پیسوں کے بدلے میں لیڈ ہیرو کاسٹ کرواؤں گی اور خود میں ہیروین کاسٹ ہوں گی اس کے اندر یہ ان کا موٹف تھا اس نے مجھے کہا کہ جو میں سفارش کروں گی یا جو میری ایکسپیرینس کی سفارش ہے یا جو میری از ای ہیروین سفارش ہے وہ اگر آپ تھرہو سم پروجیکٹ چینل آو گے یا کسی کا اپروچ کرواؤ گے تو وہ ایک بڑا نیپرٹیزم بیسٹ لگے گا کہ جیسے کہ انسان بڑا سفارشی آگے آرہا اور آلریڈی ایسے لوگ موجود ہیں بہتر ہے کہ آپ میری تھرو کرواؤں تو مجھے ایک ایسے انہیں نے ایک اپنے اعتماد میں لی اور پھر دھوکہ دیا مجودہ صورتحال کیا ہے آپ کی نازشہ آپ کی دفعہ کیا بات ہوئی ہے کب بات ہوئی ہے اور کیسے پہلے بھی آپ لوگ آپ سے ملتے چلتے رہتے تھے ہم نے ساتھ میں عمرہ کیا تھا جو سارا میری طرف سے تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کرواؤ تو ہم نے کروایا تھا اس کے علاوہ کبھی میں لنڈن جا رہا ہوں دبائی جا رہا ہوں انہوں نے مجھے کہنا اسفر مجھے یہ چیز جو ہے چاہیے کچھ بھی ہے یہ مجھے اب لا دو میں لا دیتا تھا آپ کی لاعت نازشہ کیا بات ہوئی ہے اٹھا لیا جائے گا گیٹ پر فائرنگ کروائیں گے جالی مقدمات میں ایڈ کر دیں گے ایسے الزام لگائیں گے ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی میرا اوپن پیگام ہے نازش اور اس کی سارے مطلقہ انوالڈ فرودسٹرز کو کہ آپ سے جو ہوتا کر لیں نازش جنگیر صاحب کیا چاہتے ہیں اور پولیس کتنی ہیلپ کر رہی ہے الحمدللہ پولیس پورا تابند کر رہی ہے نازش کچھ ایسے لوگوں کو انوالڈ ضرور کر رہی ہے جو پولیس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیشرائز کر رہی ہے کہ میڈیا پہ ہم نہ آئیں آپ نے ہمیں جتنا عذیت سے گزار رہے ہیں مجھ و میری فیملی کو ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ریٹرن کریں ہماری گاڑی اور ہماری اماؤنٹ ہمیں نمبر ایک نمبر دو آپ ہم سے پولیجی کریں مجھ سے و میری فیملی سے آپ کو لگتے وہ کریں گے ابھی تک تو وہ نہیں کر رہی ہے لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ جائیں کورٹ میں آجیں پولیس میں اور پھر let the legal teams tackle it پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ جیل جائیں گی آپ معافی مانگیں